بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب کے سر سے پانی نکلاتا اور زینب کی کنڈیشن صحیح نہیں تھی تو دو دن آپ لوگوں سے دور رہے آج ہم نے کہا چلیں آپ سے کچھ باتیں بھی ہو جائے کچھ گھر کی روٹین بھی شیئر ہو جائے یہاں پہ بچوں کے کپڑے بھی پریس کر رہی ہوں اور بچیاں جو ہے پہلے عیشہ لے گئے ہیں پہلے عیشہ اپنے کپڑے لے کے جانے ہیں مممہ یہ والے خود اپنی مرضی سے نکلوائے انہوں نے کپڑے مممہ آج میرے والے کپڑے ستری کریے گا اور ان کے جو ہے آج میں نے کہا اسکول کے کپڑے بھی جو ہے وہ پریس کر کے رکھ دوں تاکہ یہ دو دن کی ان کی چھٹیاں آگئی ہیں سٹارے سنڈے کی اور دو دن کی ہی چھٹیاں ہوتی ہیں یہاں کی یہاں پہ جو ہے وہ زینب بھی لیٹی ہوئی ہے اور زینب سے مجھے آپ کو بہت سارے باتیں بھی کروانی تھی لیکن آپ سے آج ایک بات بھی مجھے شیئر کرنی تھی کیونکہ ایک کامور آپ کی بہن پر آ گیا ہے کیونکہ ہم نے آن لائن بھی اپنا شروع کیا ہے یہاں پر ڈریسز کے سلسلے میں کچھ آپ کو دکھائی تھی ہم نے ویڈیو کہ ہم لوگ ڈریس جو ہیں اپنے سال آؤٹ کر رہے ہیں اور ہماری جو ہیں یہاں پر آج کچھ ڈریس جو ہیں وہ لینے آنے والے ہیں تو یہاں پر میں پہلے زینب کی دوائی دے دوں اور سوری گلہ کچھ خراف سا ہو رہا ہے کیونکہ موسم ہی ایسا چل رہا ہے اس وقت نزلے خاصی بخار اور یہ زینب بی بھی یہاں پر دوائی پھیلی ہیں ڈروپر سے اور آپ نے دیکھا ہوگا بچی کو سن سن سے ہو رہی ہے ابھی تک زیادر سے باتیں ایک تکلیف دے عمل ہے یہ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایز ایٹ ایم کی ٹیبلٹ دینے کے بعد میں یہاں پر دیتے ہوں ڈریس کے ڈروپس اس کے زینب کو آپ کو بتائے کہ فیٹس ہوتے ہیں اور اس کو جھٹکے پڑتے ہیں تو یہ جھٹکے اس کو اس سے کنٹرول ہوتے ہیں اس دوائی سے اس کے بعد ہی تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے زینب یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ زینب یہاں پہ پیتے ہوگا ہے جی وجیب سے مو بنا رہی ہے اس کے بعد اس کو تھوڑی بہت نہ میں کچھ دے دیتی ہوں سویٹ یہاں پہ آپ زخم دیکھ کے پریشان نہیں ہوئے گا زینب کے ماشاءاللہ یہ زخم صحیح ہے سر کے پہلے تو ان پر سے بلڈ نکل رہا تھا لیکن اب اللہ کا شکر ہے زخم آپ لوگوں کی دعاوں سے بہت بہتری کی طرف ہیں اور یہاں پر میں آئی ہوں تو زینب کے جو پٹی ہے وہ گیلی ہو چکی ہے اور مجھے ان کی پٹی بھی ڈریسنگ بھی کرنی ہے یہاں پر کیونکہ اب زینب بڑی ہو رہی ہے نا ماشاءاللہ سے تو یہ ہے کہ دن میں تین تین بار چار چار بار ان کی ڈریسنگ مجھے کرنی پڑتی ہے بس یہ ہے کہ بچی تکلیف سے نکل آتی ہے عزیز سے نکل آتی ہے اور پہلے تو یہ تھا کہ کسی اور سے ہی ہمیں بھلانا پڑتا تھا ڈریسنگ کیلئے لیکن اب اللہ کا شکر ہے میں نے خود ہی سیکھ لیا اور میں اپنی بچی کے تمام کام خود ہی کر لیتے ہوں اور مجھے کچھ بھاری بھی نہیں پڑتی ہے میری گڑیا کیونکہ یہ سب کرانے کے بعد یہ بہت زیادہ سیٹیسفائی ہو جاتی ہے اور ابھی دیکھئے گا یہ کتنے خوشی خوشی یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے نظر آئے گی بس آپ لوگ کی اتنی دعا ہے اتنی محبت ہے اور اتنے اچھا اچھا آپ لوگ کے کومنٹس آنے ہیں زینب کے لیے اتنے پیار بھرے کومنٹس زینب سے بات کرنے والے ان کے سبسکرائبر کیونکہ واتسپ نمبر میں نے دے دیا تو اب آپ لوگ کے لیے آسانی ہو گئی ہے اور زینب سے پیار کرنے والے جو ان کے چھوٹے چھوٹے مننے مننے سے فرینڈز زینب وہ بھی مجھے کال کر رہے ہیں کہ ہماری زینب سے بات کرانے ہیں تو میں نظر معذر چاہتی ہوں کچھ بچوں سے میں نے بات کرانے کیا کچھ نہیں کرائی کہ بس ہمیں زینب کی آواز سننی ہے اور زینب کی ویڈیو کال پر کرا دیں تو ویڈیو کال تو ذرا مشکل ہی ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ میں نے زینب سے بات کرائی تو یقین کریں زینب اتنا کھل کھلا کے ہسی ہیں اور اتنی باتیں کری ہیں بچوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ آپس میں بڑے بات کرتے ہیں نا کیونکہ بچہ ہی بچے کی سوان سمجھتا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بچے اتنا پیار کر رہے ہیں زینب سے آپ لوگ بھی اتنا پیار کر رہے ہیں اور زینب کو سکرین پر دیکھ دیکھ کے بچے اتنا اس کو مطلب ان کی ماں مجھے بتانی ہے کہ اس کو بلکل پیار کر رہے ہیں سکرین کو چوم رہے ہیں زینب کی تو بس یہ تھا کہ زینب ماشاء اللہ آپ لوگ کی خوشیوں آپ لوگ کی محبت اور دعاوں کے سائے میں ہے اور الحمدللہ مجھے یقین ہے ایک دن اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا موجزہ کرے گا کہ زینب ٹھیک ہو جائیں گی اور انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگ کو اپنے گھر بلائیں گی اور آپ لوگ کے پاس آئیں گی اور ایک نورمل لائف میری گھریا گزارے گی یہاں پہ میرے ساتھ وری شایشہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں دونوں کے بھی بہت دعائیں کرتی ہیں اور مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ ان کی قاری عبدالباسید کی آواز میں جو ہے وہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں تو ہمیں ماشاءاللہ سے زینب کو سناتی ہوں اچھا یہاں پہ ہماری سوٹ بھی دن ہوئے تھے تو یہ ہمارے دوبائی میں رہتی ہیں ہماری سبسکرائبر بھی ہیں انہوں نے اسے ویڈیو کال پر یہ ڈریسز جو ہے اپنے پسند کروائے تھے میری ویڈیو کال پر ان کو پسند کروا دیئے تھے ان کو پسند ہے انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ جو ہے مجھے بھیجوا دیجئے کراچی میں ہی ان کے کوئی ریلیٹیف ہیں تو وہ کسی رائیڈر کو بھیجیں گے ابھی تھوڑی در کے بعد رائیڈر بھی آ جائیں گے یہاں پہ میں نے زینب کا دلیا بھی بنا لے لگ دیا تھا کیونکہ زینب کو بھوک بھی لگ رہی تھی اور ان کو دلیا کھلا دوں گی تو یہ تھوڑی در میں یہ کہ ان کا پیٹ بھرے گا نا تو پھر میں کافی کام نمٹا لیتی ہوں کیونکہ زینب کا جب زینب کے کام کر لیتی ہوں پھر میں اپنے گھر کے کام بات ثانی نمٹا لیتی ہوں منہ تو مجھے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اگر زینب تھوڑی سی بھی چل چڑھائے یا تھوڑی سی زینب کی رونی کی بے آواز آئے نہ یقین کریں میرا بالکل کسی کام میں دل نہیں لگتا سب سے پہلے میں لیتی ہی اس بچی کے کام ہوتے ہیں اس کے بعد میں اپنے گھر کے تمام تر کام نہیں مٹھاتی ہوں اور یہاں پہ زینب کو پتہ چل گیا ہے کہ ممہ میں لیت دلیا لے کر آگئی ہیں اور نمکین دلیا ماشاءاللہ اتنے شوق سے کہا رہی ہے اور پہلے یہ نمکین چیزیں اتنے شوق سے نہیں کہاتی تھی لیکن اب یہ بڑے منزے لے لے کے کھا لیے اور اس کو نمک کا ٹیسٹ بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا آپ لوگوں نے کہا کہ اس میں مجھے بکرے کی یا اقنی یا پیر چکن کی دیسی مرگی کی یا اقنی ہوتی ہے اس میں میں زینب کا دلیا بوائل کر کے اس میں اقنی میں بناوں تو انشاءاللہ میں ایسا بھی کروں گی لیکن مجھے نا ذرا دھر لگتا ہے کیونکہ زینب کا میدانہ تھوڑا ویک ہو چکا ہے اور اس کو کوئی بھی زیادہ انرجیٹک اگر ہم چیز دیتے ہیں تو اس کو موشن لگ جاتے ہیں لیکن اب میں تھوڑی تھوڑی اس کو عادت ڈالتی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں کہ زینب میں انرجی پہنچے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زینب کی سیزر کروانا پڑیس کا سرجیری ہو تو ظاہر ہے بچی ویک ہے اور اس کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اسی وجہ سے مجھے زینب کی اور مزید خیال لکھنا پڑے گا ماشاءاللہ یہ ہے کہ زینب کو بس یہ کھلانے کے بعد مجھے ڈکار بھی دلانی پڑتی ہے گود میں لے کر اور اس کے بعد تو زینب اتنا خوش ہوتی ہے خیر میں اسکرین پر آتی نہیں ہوں سامنے ونہ میں آپ کو دکھاؤں کہ جب میں زینب کو گود میں لیتی ہوں تو زینب مجھے اتنی پیاری نظروں سے دیکھتی ہے نا میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں اس کو لے کے کہیں بہت دور چلی جاؤں یہ میں اس کو اپنے دل میں نکلوں پیاری اپنی آنکھیں کر کے میری طرف دیکھتی ہے جیسے کہ پتہ نہیں اس کی آنکھیں مجھے مجھ سے کتنا شکریہ ادا کر لیوں گے ممہ آپ نے مجھے گود میں تین سوٹ ہے تین جی انہوں نے کہا تھا پول کر لینا جی سوٹ بھی نہیں آئی سوٹ پورے جی سوٹ پورے چلی سوٹ دکھائیں سوٹ دکھائیں سوٹ پورے چلی 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 سوٹ آجو اور میں وہ بھی لے کر آرہی ہوں زینب کے دودھ کا ڈبا چلے عیشہ جلدی کھڑی ہو جاؤ آپ خیال لگنا بس میں دس منٹ میں آرہی ہوں ٹھیک ہے عیشہ کھڑی ہو جاؤ بٹا چلی چلی اب ابھی ہاں میں پڑھوڑ رہی ہوں برخہ اور میں جا رہی ہوں عیشہ کے ساتھ چینی اور دودھ کا ڈبا زینب کے لینا ہے عیشہ بٹا میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے چلو عیشہ چلو عیشہ یہاں پہ ہم لے کر آگئے ہیں سینب کے دودھ کا ڈبا اور چینی چلو عیشہ کے بزر گزارہ ملتا شکر مل جاتا ہے یہاں قریب سے ہی سب کچھ اور ہم پییں گے چائے اور برخہ عیشہ کے لیے بناوں گی میں زنگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی زینب کے بغیر نہ مجھے وہ ہوتا ہے آپ لوگ کھا رہیوں کمبرک نے مڈیا سارا ورشا عشا آپ کا مجھے گھر زیادہ مجھے گھر زیادہ موسیقی 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 موسیقی